اگر آپ سعودی یا دبئی یا کسی بھی اور کنٹری میں کسی بھی پردیس ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اپنے بائی کو بھیجنا چاہتے ہیں یا اپنے بیٹے کے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیلے سے ہوں گے میں ہوں زیادہ رحمانہ ریاہ سعودی ریعہ سے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ چند اہم باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اپنے چینل پہ سعودیہ کے ویزے کے ریلیٹڈ سعودیہ جوبز کے ریلیٹڈ یا سعودیہ سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں تو اس طرح میرا چینل پروفائر میں انسٹا کا لنک بھی ہے کافی بانجوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں کافی لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پاکستان میں ویزے کی تلاش میں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ویزا پروسس میں ہوتا ہے کچھ یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں پہ پہ پہنچ کے واپس جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں فوراں تو آج کی میری ویڈیو خاص ان بچوں پہ ہے ان لوگوں پہ ہے جو کہ جن کو پاکستان سے بھی یہاں آنے کی جلدی ہوتی ہے اور یہاں سے واپس جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے ہمارے آس پاس یا ہمارے خاندان میں بہت ساری ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ سکول چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور ان پہ کوئی کسی قسم کا بردن نہیں ہوتا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں والدین اچھی جو پہ ہوتے ہیں کسی کا والد باہر ہوتا ہے یا کسی کا بائی بڑا جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ جو گھر کے چھوٹے لادنے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک الگ ہی لیول کی زندگی اُزار رہے ہوتے ہیں بائیک ان کے پاس ہوتی ہے موبائل ری چارج موبائل اچھے سے اچھا رکھا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سینٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے پاکستان میں کوئی کام نہیں کرنا وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن گھر والوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے باہر بیجو جیسے مرضی باہر بیجو میں نے باہر جانا ہے میں باہر جاؤں گا میں حلات چینج کر دوں گا ایسے بہت سارے بانجوں کے مجھے میسے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر میں کمپنی کے ویزے پہ آتا ہوں تو کیا میں پار ٹائم کوئی اور کام کر سکتا ہوں یہ سوال کون پوچھ رہا ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں بلکل نہیں کام کر رہا ہوتا بلکل کوئی کام ڈکا دورہ کر کے بھی راضی نہیں ہوتا وہ بندہ تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ پار ٹائم کام کر سکتا ہوں جی بلکل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دس بارہ گھنٹے کی کمپنی کی ڈیوٹی کریں گے اس کے علاوہ آپ نے کھانا بھی خود بنانا ہے اپنے کپڑے بھی خود دونے ہیں تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہونا آپ سوئے کام پہ ہوئے ہیں پاکست پہلے کی نا دو سٹوریز ہیں میرے پاس وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ملتان سے ایک بھائی کا مجھے فون آتا ہے کہ بھائی میرے چھوٹے بھائی کا ویزا لگ گیا ہویا لیکن چھوٹا بھائی گھر سے کبھی دور نہیں رہا ماں کا بھی لارنا ہے تو اس وجہ سے ویزا تو لگ گیا ہوا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نہ بیجے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس بچے کو نہ بیجیں یہاں پہ آکے تنگ ہوگا تو میں نے ان کو کہا کہ جتنے پیسے آپ نے ایجانٹ کو دیے ہوئے ہیں اس سے تھوڑے سے کٹنگ کرے گا اور باقی پیسے آپ کو واپس کر دے گا آٹھ سے دس دن گزرے ہیں پھر دوبارہ ماں نے بھی دل بڑا کیا اور بیٹے میں سوچا کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے اب میں جا کے انشاءاللہ حالات چین کروں گا جیسے وہ بچہ اس کی ٹکٹ کروائی کمپنی نے جیسے وہ بچہ یہاں پہ پہ پہنچا آٹھ سے دس دن کے اندر اتنا پریشان ہو گیا گھر والوں کو لیدہ سے پریشان کیا یہاں جب پہنچا ہے تو آ آگے جو پاکستانی ملے ہیں انہوں نے کمپنی کے حوالے سے بلزن کیا کچھ پردیس میں آگے پردیس اتنا آسان نہیں ہوتا لوگوں نے اس کو حلوہ سمجھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ بندہ پہنچتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ پردیس کیا ہے سب سے جو بڑی تنگی ہوتی ہے پردیس ہوتا ہے بندہ پردیس میں آتا ہے فیملی سے دور اس کے علاوہ جب کام سخت ہو اس کے علاوہ پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں گھر میں سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں تو اس وجہ سے آکے بندے کی عقل درست ہو جاتی ہے تو وہ بچہ وہ گھر والے اس کے لیدہ پریشان پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ یہاں پہ پریشان تھا اس کی طرح بھی کر کے انہوں نے دوبارہ اس کی ٹکٹ کروائی اور بچہ دوبارہ پاکستان چلا گیا تقریبا ساتھ آٹھ لاکھ روپے گھر والوں کے ضائع کر کے وہ پاکستان پہنچ گیا اسی طرح میرا ایک پاکستانی بھائی بہاولپور سے سعودی ریبیا پہنچا جیسے اس نے یہاں پہ آکے کام دیکھا کام تھوڑا بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے بندے کوئی ٹرین کی ٹکٹ تھوڑی تھی جو آپ کو کسی نے پکڑائی اور ٹرین پہ بٹھا دیا آپ یہاں جب پہنچے تب پتہ چلا ہے ویزے کا جو پروسس ہوتا ہے دائی سے تین چار مہینے اس میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد بندہ ٹریول کر کے ٹکٹ لے کے جہاز پہ بیٹھ کے یہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو یہاں پہ پہنچ کے بھائی دیکھیں جو سب سے مین بات ہوتی ہے نا کام کی سختی ایک اور چیز ہوتی ہے پردیس کوئی حلوہ نہیں ہوتا سب سے جو مین چیز ہوتی ہے پردیس برداشت کرنا ہوتا ہے جب پتہ ہو کہ دو ڈائی سال کم سے کم دو سال کے بعد یعنی کمپنی چھٹی دیتی ہے تو دو سال آپ پاکستان نہیں جا سکتے تو اس کے لیے بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ چیزیں اب کوئی بندہ یہ تو نہیں مانے گا کہ میں پردیس میں نہیں رہ سکتا پھر انہوں نے یا تو کمپنی میں کوئی برائیاں ڈونڈنی ہوتی ہیں یا پیچھے والے کو بہانے کسی نہ کسی چ چیز کو ڈھال بنانا ہوتا ہے تقریباً تین سے چار مہینے وہ روم پہ فارغ بیٹھا رہا ہے اور پاکستان میں اس کی فیملی پریشان تھی وہ خود ہی یہاں پریشانی میں تھا اس نے یہی مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ میں نے واپس ہی جانا ہے دیکھیں اگر آپ کمپنی میں ویزے پہ آتے ہیں اس کا یہ سسٹم ہی ہوتا کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو دوبارہ ٹکٹ کروا کے کمپنی بھی آئی دیتی ہے کمپنی کا طریقہ غر ہوتا ہے کمپنی نے کامل لگوایا اس کے بعد یا تو کمپنی آپ کو فائنل ایکزر لگا کے بیجے گی یا آپ کو چھٹی بیجے گی یا جو بھی معاملہ کمپنی کرے گی کمپنی اپروو کرے گی تو تب آپ فلائی کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں تقریباً تین چار مہینے کی تنگی کاٹنے کے بعد اس کو ٹکٹ ملی اور دوبارہ وہ پاکستان واپس گیا تو اس طرح کے معاملات یہاں پہ بہت ہوتے ہیں تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سین ہے اگر کسی ایسے بچے کو آپ پردیس بیجنا چاہتے ہیں یا اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں اگر آپ گھر سے دور رہا کے کبھی نہیں دیکھا تو پاکستان میں اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں کسی اور شہر میں جائیں کسی میل فیکٹری میں کام کریں دو تین مہینے پردیس گزاریں اگر تو آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ اتنے زیادہ پیسے جو آپ نے انویسٹ کرنے ہیں ساتھ آٹاک پھر کریں ادروائز نہ کریں ایک اور سہرہ جو ہم پاکستانیوں کے سر پہ ہے کہ جیسے کوئی نیا بندہ آتا ہے جو پرانے بندے ہوتے ہیں ان میں سے 99% لوگ آپ کو نیگٹیب ملیں گے جو نیگٹیب باتیں کر رہے ہوں گے جو بندہ پاکستان سے آیا ہے پردیس میں آیا ہے گھر والوں کو چھوڑ گیا ہے وہ تو آلریڈی پریشان ہے اس کو آتے ہی نیگٹیب باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کمپنی اچھی نہیں ہے کم ہی برائی ہوتی ہے اس طرح کمپنیوں میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اللہ تعالی کی ذات آپ کو یہاں پہ لے کیا یا آپ کا یہاں پہ رزق تھا تو آپ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں میں جب اس کمپنی میں آیا تھا تو مجھے بھی نیگٹیب لوگ ملے تھے اب بھی ہماری کمپنی میں پاکستان سے اور انڈیا سے کافی نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں تو آپ اللہ پہ بروسہ رکھیں کسی کی باتیں نہ سنیں ایک اور چیز سوش میڈیا پہ سرگرم ہیں ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ فیک ہوتے ہیں وہ فراڈ ہوتے ہیں یہاں سے پاکستان کی نسبت یورپ جانا آسان ہے بلکہ آسان ہے لیکن جس طرح ایجنٹ بتا رہے ہوتے ہیں جتنے آسان رستے وہ بتا رہے ہوتے ہیں اتنا آسان بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ میرے ایک کلیک ہیں ڈرائیور ہیں یہاں پہ آج صبح انہوں نے مجھے بتایا اس طرح کے ایجنٹ کے تھرو وہ اپنا پروسس کروا رہے تھے اور ان کے ساتھ سکیم ہو گیا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا ہوں گا ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے بنا کے اپنوں کے ساتھ شیئر کریں گے میرا اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ اگر آپ کسی بھی پیارے کے لیے کسی بھی عزیز کے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں پردیس میں رہنا پردیس میں رہ کے کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ